اب شرط یہ ہے شرط آ سما کر شرط یہ ہے جنت میں مردوں کے لیے ہورے تو عورتوں کے لیے کیا کہ بھئی اگر کسی عورت کے تین سے چار شوہر دنیا میں تھے تو وہ عورت کس شوہر کے نکاح میں جنت میں رہے اب جو قواری مری اب یہ بھی تو سوال ہے جو قواری عورت مری یا پھر قواری قوارہ مرد مر ان کا کیا ان کا جنت میں مردوں کے لیے ہورے تو عورتوں کے لیے کیا اس سوال آپ کے ذہن میں بھی آیا ہوگا آج انشاءاللہ تعالیٰ احادیث کی روشنی میں ہم پوری کلیئر میٹر سمجھیں گے آپ نے اور چیلنس کے اوپر بھی دیکھی ہوگی ہو سکتا ہے انہوں نے بھی بہت اچھا بتایا ہوں گا لیکن آج آپ کو آسان سی بھاشا میں آسان سی لینگویج کے اندر پوری طریقے سے کلیئر کرنے کی کوشش کروں گا کہ آخر مرد کو عورت اور عورتوں کو کیا ملیں گے جنت میں عورتوں کو وہی شوہر ملیں گے جو دنیا میں ان کے شوہر تھی جو عورتیں دنیا میں آخری نکاح میں جس مرد کے ساتھ تھی اس کو وہی اس کا شوہر ملیں گا ایسے تو بہت ساری چیزیں جنت میں اور جو نعمتیں وہ مشتری کے مثلا محلات رضائے لباس خوشبویات وغیرہ یہ چیزیں مرد عورت میں سیم ہوں گی دیدارِ الٰہی میں اختلاف ہے لیکن صحیح یہ ہے کہ دونوں کو دیدار ہوگا میرے دیارے آقا علیہ السلام کی پہلے دیوانوں اب ایک سوال اور یہاں پر کھڑا ہو رہا ہے وہ سوال یہ ہے کہ بھئی اگر کسی عورت کے تین سے چار شوہر دنیا میں تھے تو وہ عورت کس شوہر کے نکاح میں جنت میں رہی گی کس شوہر کو دی جائیں گی جنت تو حادیث کے اندر ایک روایت ملتی ہے حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا میں عورت آخری نکاح میں جس شوہر کے ساتھ تھی جنت میں اسی کے نکاح میں اس کو دیا جائے گا یعنی ایک عورت ہے اس عورت نے ایک شوہر سے شادی کی طلاق ہو گیا دوسرے سے طلاق ہو گیا تیسرے سے طلاق ہو گیا چوتھے سے شادی ہو گی اور اسی کی نکاح میں فوت ہو گئی مر گئی تو وہی جو آخری والا شوہر تھا وہی اس کی نکاح میں دیا جائے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دنیا ام المؤمنین سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے ایک دفعہ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں عورتوں کو جنتی مرد کے نکاح میں دیا جائے گا تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عورتوں کو کیا ہوں گا جنہوں نے دنیا میں ایک سے زیادہ شوہروں کے نکاح میں جو دی گئی ہوں گی ان عورتوں کو کس شوہر کے ساتھ نکاح میں دیا جائے گا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پرمایا کہ اس کو اختیار دیا جائے گا کہ تو چوئیس کر تو پسند کر تو کس کے نکاح میں رہنا چاہے گی اور پھر وہ اسی کو پسند کریں گی جس کا اخلاق اچھا تھا اب یہ دونوں احادیث میں ٹکراؤں نہیں ہیں تھوڑا سا بھی تعارض نہیں ہے اس لیے کہ امام احمد بن حجر شافر احمد اللہ فرماتے ہیں اس لیے ٹکراؤں نہیں ہے کہ آپ دیکھیں ایک عورت ہے جس نے نکاح کی ایک کے بعد دوسرا دوسری کے بعد کسا طلاق ہونے کے بعد اب آخری میں جس کے نکاح میں وہ رہی ہوں گی سمپل سی بات ہے کہ اس کی نکاح میں وہ رہی اور مر گئی پوری زندگی گزر گئی تو سمپل سی بات ہے اس بندے کا اخلاق اچھا ہی ہوگا اور وہ اسی کو پسند کریں گی جس کا اخلاق اچھا تھا جس نے زیادہ اس سے محبت کی ہوں گی تو وہی آخری شوہر سے وہ نکاح کریں گی نکاح کا اختیار اس کو دیا جائیں گا تو وہ آخری شوہر کو ہی پسند کریں گی اور اسی کی نکاح میں اس کو دیا جائیں گا تو اس سے سیدنا عوض دردر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو حدیث ہے اس کا جو ثبوت ملتا ہے ام سلمہ کی جو روایت ہے کہ وہ اچھے اخلاق والے کو پسند کریں گی اس کو اختیار دیا جائیں گا تو امام جو تو احمد بن حجر شافر حمد اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کو اختیار دیا جائیں گا جس نے نکاح کیا ایک دو تین چار اب چاروں کی نکاح میں وہ نہیں رہی مطلب چاروں نے اس کو طلاف دے دیا اور وہ فوٹ ہو گئے تو تب اس کو اختیار دیا جائیں گا کہ اب تم پسند کر تم کس کے ساتھ لینا چاہاری ہیں اب شرط یہ ہے شرط آسمان کرے شرط یہ ہے کہ وہ شوہر بھی جنتی ہونا چاہئے اب جس کے شوہر جنتی نہیں ان کا کیا ہوگا تو ان کو دوسرے جنتیوں کی نکاح میں دیا جائیں گا اب جو کواری مری اب یہ بھی تو سوال ہے جو کواری عورت مری یا پھر کواری مرد مر ان کا کیا ہوں کا تو ان کو بھی کسی نہ کسی جو تو عورت اگر ہے تو اس عورت تو کسی نہ کسی مرد کے ساتھ جنتی مرد کے ساتھ اس کا نکاح کرائے جائے گا اور اسی طرح اب مرد ہے تو جنتی عورت کے ساتھ اس کا نکاح کرائے جائے گا اگر ان کے جوڑے کا کوئی نہیں ہے اگر عورت ہے تو عورت کے لیے بلوان جنت ہے ان کا انتخاب کیا جائیں گا کسی بہت بڑے عالم سے میری بات ہوئی تھی انہوں نے یہ بتایا تھا کہ گلوان جنت ہے گلوان جنت کے ساتھ ان کا نکاح کرایا جائیں گا اور اگر مرد ہے تو مرد کو جنت عورت دی جائیں گی اور پھر خورے بھی ہے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں احادیث کا پرانی چوڑ یہ بیان کرتا ہے کہ جنت عورت جس کے نکاح میں دنیا میں ہے اسی کے نکاح میں جنت میں دی جائیں گی بشرت یہ کہ وہ شخص بھی جنتی ہونا چاہیے اگر جنتی نہیں تو پھر نکاح کو سوالی پیدا نہیں ہوتا اس لئے کہ عورت جنتی مرد دوزہ کی تو پھر کیسے معاملہ جمعے گا ہی نہیں تو اس طرح جنت کے معاملہ